اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین آج آپ کے سامنے محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس آیت کو ہر صورت میں پڑھ لینا ہے یہ آیت ایسی ہے کہ تین دن کے اندر اگر آپ کی نظر کمزور ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ تین دن پڑھ لیں گے ساری زندگی نظر کمزور نہیں ہوگی دیکھو کتنی بڑی بات ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ہر خوش کو تر چیز کا علم رکھ دیا ہے اب علم تو حاصل آپ نے کرنا ہے توجہ تو آپ نے دینی ہے فکر تو آپ کو ہونی چاہیے اللہ نے تو عرش سے قرآن بھیئی دیا نور سے بھرا ہوا اور کیسے بھیجا اللہ وہ ذات ہے جو پوری کائنات کی خالق اور مالک ہے جس نے اپنے تمام فرشتوں کا جو سردار فرشتہ ہے جس کا نام جبرائیل ہے یہ توفہ اس کو دے کر بھیجا اور کس کے پاس آیا جو سارے نبیوں کا امام ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے جو سارے نبیوں سے افضل و عالی ہے یہ توفہ ان کے پاس آیا لے کر آنے والا جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار اور جس کے پاس لے کر آیا سارے نبیوں کا سردار اور پھر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو دیا امت محمد کو وہ ساری خدا کی قسم امتوں سے آلا دیکھو یار کیسا رابطہ آپ کے ساتھ ہے اللہ کا تو پھر کہتے ہو کہ میری رب سنتا نہیں جب یہ کہتے ہو نا اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک کو پھر غصہ آتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے اللہ نے نا اٹھارہ ہزار مخلوق کو بنایا ہے لیکن جب بندے کو بنایا تھا تو اللہ نے طرز خطابت ہی بدل دیا ساری کائنات کو بنایا فرمایا کن 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 بندی کے لیکن جب اللہ نے بندے کو بنایا اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے مجھے وطین کی قسم زیتون کی قسم تور سینہ کی قسم مکہ شہر کی گلیوں کی قسم جہاں میرا محمد الرسول اللہ چلتا ہے چار قسمہ کھانے کے بعد فرمایاتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانِ اللہ پاس نے پانچ میں نمبر پر اپنی ذات کی قسم کھائی کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے خَلَقْنَ الْإِنسَانِ تب انسان کو بنائے انسان کوئی عام چیز نہیں ہے اور جو اس کے پاس اللہ کا نور آیا ہے قرآن وہ بھی عام چیز نہیں ہے اور جو لے کر آنے والا ہے وہ بھی عام چیز نہیں ہے جس کے پاس آیا تو اس کے کیا کہنے اور پھر میرے نبی نے کیا بڑا احسان کیا کہ اللہ نے فرمایا اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہی توفہ اپنی امت کو عطا اگر اور آج ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے لیکن بدبختی بدقسمتی ہمارے نصیب ہمارے مقدر کہ اتنی بڑی کتاب گھر کے اندر ہونے کے باوجود آج ہم ساری بیماریوں کا شکار ہیں آج میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں دیکھو کتنا کمال کا ہے اس کے اپنے فرماتا ہے قرآن قرآن ہے نا قرآن بڑی طاقت کا مالک ہے فَقَشَفْنَا أَنْكَ غِطَوْا أَكَ فَابَسَارُكَ فَابَسَارُكَ یہ آگے کیا آپ جو ہے لام کے ساتھ ملتی ہے فَابَسَارُكَلْ يَوْمَ حَدِيد یہ چھوٹی سی ہے تین دن آپ نے عمل کرنا ہے جب آپ وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پر سورت قدر اور اس سورت کو اس چھوٹی سی آیت کو ایک پڑھ کر تین دفعہ اپنے ہاتھ پر بھونک مار کر اپنے آنکھوں پر پھیر دو محرم کا بہینہ ہے محرم سے پہلے پہلے کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ایک دفعہ کرنا ہے کوئی بار بار نہیں کرنا ایک دفعہ کرنا ہے پھر جب آپ کر لیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈا پانی لے کر چینٹے ماریں آنکھوں پر چینٹے آنکھوں کے اندر پانی جائیں آپ کی آنکھیں سرک ہو جائیں پھر کیا ہوگا اللہ رب العزت اپنی طاقت اور ان آیات کی پاور جو پیچھے ٹیوبے ہوتی ہیں نظر کی وینے ہوتی ہیں بلاکج ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نظر کمدور ہو جاتی ہے اینک لگ جاتی ہے اس کے بعد نظر کے جب پانی ڈالتے ہیں تو اس میں سے جو غلازت ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے اس سے کیا ہوگا جو آپ نے پڑا ہے اس کی اتنی طاقت ہے اتنی پاور ہے کہ اس کی جو ٹیوبے ہیں نظر کی وہ بھی کھل جائیں گے جو گندگی ہے وہ بھی نکل جائیں گے اور اگر میں تو مشورہ آپ کو دوں گا کہ آپ یہ عمل ہفتے میں ایک دو دفعہ ضرور کر لیا کریں اگر آپ کو ٹائم مل جائے تو ڈیلی بیسز پر کریں ناظرین قرآن ہے نا اللہ کے قرآن کے اندر بڑی طاقت ہے آج گھروں کے گھر پرشان ہے کسی کی نظر میں کسی کو کچھ بیماری ہے کسی کو کچھ وجہ کیا ہے اللہ کے قرآن سے دوری اللہ کے فرمان سے دوری محمد مصطفیٰ کی سیرت اور سورت سے دوری اگر آپ اس پر آ جاتے ہیں زندگی کو اس کے مطابق ڈال لیتے ہیں میرے بھائی دنیا کی کوئی مصیبت آپ کے پاس نہیں آ سکتے یہ عقیدہ ہوں گا چاہیے مسلمان کا اور اس عمل کو محرم کا مہینہ ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو اپنی فیملی میں شیئر کرو تا کہ کسی گریب کا بھلا ہو جائے کیونکہ اللہ کے قرآن کے بغیر خدا کی قسم کوئی بچت نہیں میرے نبی کے فرمان کے بغیر آپ کی کوئی بچت نہیں ہے میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہونا کہ میں قرآن کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے کامیابی لے لوں گا تو پھر یہ آپ کی ایک بے وکوفانہ دماغ ہے آپ احمق دماغ ہے وہ آپ ضلیل ہو کر مرو گے اور اپنی فیملی کو بھی ضلیل ہو کر رکھو گے تو اس لیے ان چیزوں سے ہٹو اللہ کی طرف آؤ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ اور محمد مصطفیٰ کی طرف آؤ زندگی بن جائے گا بس یہی حق بہترین راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اللہ پاک عمل کی تفیق عطا فرم راستہ ہے موسیقی